اچھے انسان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ عزت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اچھے انسان کو اچھائی کے بدلے میں رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی وجہہ تندستی کیوں ملتی ہے؟ خوشیوں کی وجہہ غم کیوں ملتے ہیں؟ صدقہ و خیرات کے باوجود پریشانیاں کیوں ملتی ہیں؟ عزت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے اور تم میں سے برا شخص وہ ہے جس سے خیر و بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ رہا جائے اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معتبر شخص کا تعرف کروایا ہے کہ جس کے اخلاق بلند ہو اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس کا ہر کول و عمل انسانوں کی بھلائی ان کی عزت و عابل و جان و مال اور انسانی حقوق کے تحفظ پر مبنی ہے اور لوگوں کا کسی سے خیر کی امید قائم ہو جانا اور اس کے شرط سے بچنے کا یقین کر لینا اس کے بہترین انسان ہونے کی دلیل ہے ایسا شخص خود بھی قلبی اور ذہنی نحاظ سے پر سکون رہتا ہے اور معاشرے کی بہتری کے لیے اچھے مثال بنتا ہے امدہ اخلاق ایسا عالی انسانی وصف ہے جو اس کو انسانوں میں معتبر کر دیتا ہے بد اخلاقی لوگوں کو اپنا رویہ بدلنے پر آمادہ کرتا ہے ایسے لوگ معاشرے میں غنیمت ہوتی ہیں ایسے لوگ اپنی ذات میں انجمن ہوتی ہیں وہ اپنے کردار اور عمل سے اپنے ارد گرد لوگوں کو ایک اچھے انسان کی پہچاند کا خاموش پیغام دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امدہ خلق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں میں معصص بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پور شکمہ لقب رحمت للعالمین کا مستحق قرار دلواتا ہے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور عمل کی جو سب سے بڑی سند دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا بہت بلند ہونا ہے اسے بنا پر دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق سے متاثر تھے حدیث مبارکہ میں شرپسند قوتوں یا مردم آزاد لوگوں کے بارے میں ناپسندیدگی کے اظہار اور مختلف تنبیہات ایک درست کردار اور عمل کی راہ متعین کرتی ہے مادہ پرس نظام کے غلبے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے کا مرض انفرادی اور اجتماعی طور پر رواست پا چکا ہے ایسے میں ضرورت یہ ہے کہ معاشرے میں باصلاحیت با اخلاق اور اچھے رجحانات رکھنے والے لوگوں کی اجتماعیت پیدا کی جائے ان کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے معاشرے میں اس سوچ کو آنک کیا جائے کہ پورے معاشرے میں ایسے اخلاق کو غالب آنٹراہیے اور وہ ایک عوامی زبان بن کر قوم کی حالت کو بدرزیں زندگی میں مشاہدات و تجربات اہم باتوں اور یادوں کا پتہ دیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیے گئے عامال وقت کے دھارے میں بہتے چلے جاتے ہیں اگر چراف گل ہوتی ہیں تو یادوں کے چراف روشن ہو جاتے ہیں یا کرنے کے لیے الفاظ اور جملے واقعی رہ جاتے ہیں یا پھر وہی یادوں کے چراف جو اچھے عامال کرتا ہے فلاہ پاتا ہے اگر ایک برائی کرے گا تو برائی کرتا چلا جائے گا انسان کے نیک عامال سلاف کا رخ مور دیتے ہیں آنڈی اور طوفان بھی کچھ نہیں کر پاتے اچھا انسان بریازی کے صفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت دس پنا بڑھا دیتا ہے اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے انسان ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اور اچھے الفاظ میں بھی اچھے باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی کندہ ہوتی ہیں اچھے اور شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے جب اس سے کوئی نرمی کرے تو نرم ہو جاتا ہے وہ انسان سے جب کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے اور سختی کرے تو دیما ہو جاتا ہے اچھا انسان کسی کا دیا ہوا دکھ بھلا دیتا ہے مگر دی ہوئی محبت و شفت کبھی نہیں بھولاتا اچھے انسان ہوں لیکن کبھی دوسروں کو اس کا یقین دلانے کی کوشش نہ کریں اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی کوئی وشنس الفاظ کا چناو اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے جتنا ظرف ویسے الفاظ اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے تربیت کا اور نیت کا چھوٹے ظرف کے آدمی کو بڑا عوضہ و رتبہ مل جائے تو آدمی بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ مصنف کی مٹی پلید ہو جاتی ہے جو مخلوق سرابہ خیر وہ فرشتہ جو سرابہ شر وہ شیطان اور جو شر و خیر کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہر انسان میں خیر بھی ہے اور شر بھی انسان کو خیر کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا انسان بن سکے انسان کے لئے تذکیہ نفس بہت ضروری ہے جب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا اچھا انسان بننا مشکل ہے اچھا آدمی بات کرے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کی اہمیت ہوگی دلائل سے بات کرے تو اہمیت بڑھ جائے گی وہ اپنی بات کرنے میں جس قدر دلائل دے گا اسے قدر اس کی بات کی اہمیت ہوگی چیچے پر ریت مٹی لگ جانے سے کپڑا لگا کر ساف کریں تو وہ شفاق ہو جاتا ہے لیکن کپڑے کو ساف کرنے کے لئے سابون اور پانی کا استعمال لازمی ہے کپڑا اگر سابون اور پانی سے نہ دھوئے تو ساف نہیں ہوگا اگر سونے میں کھوٹ ہے تو وہ پانی یا سابون سے نہیں نکلے گی اس کے لئے آگ میں سونے کو پگھلانا ہوگا سونے کی پگھلنے کے بعد اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے کھوٹ دور کرنے کے لئے آگ کی ضرورت پڑتی ہے انسان کے اندر کی کھوٹ نکالنے کے دو طریقے ہیں انسان برائیوں سے دور نیک زندگی گزارے اپنے آپ کو نیک عامال پر ڈھال لے کھوٹ نکال دیں تو نفس کا تذکیہ ہو جائے گا انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا وہ ہر برائیوں کی طرف بڑھتا رہا جب تک وہ اپنے آپ کو بد عامالی سے دور نہ کرے تو تذکیہ نفس ممکن نہیں جتنا زیادہ سوچیں گے اتنی زیادہ عذیت میں رہیں گے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا پھر مصروف کر لیں کچھرے میں پھینکے گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے وقت اپنے اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو ضرورت مطلب و غرض سے نہیں جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزتدار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے انسان خود عظیم نہیں اس کا کردار عظیم ہے اچھے انسان کے سب سے پہلی اور سب سے آخر نشانی یہ ہے جو ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے مفاد کی توقع نہیں ہوتی بڑا انسان وہ ہے جس کے محفے میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے اچھا قیمتی لباس انسان کی پہچان نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے برائی کسی روپ میں بھی ہو وہ برائی ہے برائیوں سے دور ہوتے جائیں معافی کے قریب ہوتے جائیں گے برائی خواہ کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو وہ نیک آمان صالحین کے لیے نہایت بچھورت ہے ہمیں کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جسے ہم کرنا نہ چاہیں ایسا کرنے سے ہم اپنے زندگی میں وہ کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جائیں برا سلوک جو کسی نے کیا اور وہ اچھا عمل جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا چار چیزوں کو ہمیشہ سنبھالیں نماز میں دل کو تنہائی میں سوچ کو میں فلم زبان کو راستے میں نگاہ کو زندگی خود سنبھل جائے گی ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا انسان ہر وقت دکھی پریشان افسردہ کیوں رہتا ہے چڑیا نے سوچ کر کہا شاید انسانوں کو اللہ پر کامل یقین نہیں اس لیے وہ پریشان دکھی اور افسردہ رہتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پر سکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنے جیسے پرندے اپنے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں تین چیزیں ظلیل کرتی ہیں چوری چغلی اور چھوٹ تین چیزیں ہمیشہ پاک رکھو لباس جسل اور خیالات تین باتیں ہمیشہ یاد رکھو موت احسان اور نصیح تین چیزیں کابو میں رکھو زبان نفس اور غصہ تین چیزیں باقائدگی سے پڑھو نماز قرآن اور درو تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو فرض کرز اور مرز رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا اگر یقین نہیں تو خود آئے کر کے دیکھ لیں مٹی ہی مٹی ہے اگر کسی کو نہ حق لوگ پریشان اور عذیت دیں گے تو خود بھی تنگ پریشان اور عذیت میں مبتلا ہوں گے اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں اچھا انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے حضرت علی رزی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت کال ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی حضرت علی المرتزہ رزی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی انسان کب برا بنتا ہے آپ رزی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے ناظرین اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے خوشحالی کی بجائے تندستی کیوں ملتی ہے صحت کی بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں نیک اور آمال صالحہ کے باوجود صدقہ و خیرات کے باوجود اچھے اخلاق کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں ملتی ہیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے کون صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کی اخلاق سب سے اچھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے وعی نازل ہوئی تو آم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے کچھ اڑا دیجئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے تو وہ کہتی ہے اللہ آپ کو کبھی رسوان نہیں کرے گا وہ کہتی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوان نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں پھر وہ کہتی ہے آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا صلوک کرتے ہیں جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں لوگوں سے سچ بولتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یہ سب اچھی عادت ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اچھ انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا اچھ انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تضلیل کرتا ہے اچھ انسان کی یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھ الفاظ کا استعمال کرتا ہے بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تقریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے اچھ انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا اچھ انسان لڑائی جگروں کو پسند نہیں کرتا اچھ انسان کی یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی تنس نہیں کرتا اچھ انسان کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا اچھے انسان کے سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اچھے انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشنوتی ہو اچھے انسان کے سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے بھی عرض کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا وفات کی توقع ہی نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو اچھے سوچ پر وہ انا ملتا ہے جو اسے اچھے آمال پر بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ناظرین آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو آجزی لے روی انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے رویتا ہے حضرت علیہ الرمتزہ نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں معافی کا مطالبہ گلے لگانا نہیں بلکہ یہ اہد ہے کہ جو عذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینے اس لئے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے کوئی آپ کو اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا گرے تو اسے معاف کر دیا کرو بزرگ فرمایا کرتی ہے کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں فسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اس لئے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیے کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں لٹکا دے تب بھی اتمنان رکھنا کیونکہ عزت اور ذلت صرف ورزت اللہ کی ہاتھ میں ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بے خوشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ انہیں چھوڑ دیے جاؤ اللہ کبھی کسی انسان وہ خسارے میں نہیں رکھتا وہ ہمیشہ انسان کو وہ شیعتہ کرتا ہے جو اس کے لئے بہترین ہوتی ہے مگر ناشکرہ انسان وہ فائدہ دیکھنے سے کاسر رہتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں کبھی بیماری سے کبھی عداوت سے کبھی غلط تہنی سے کبھی موت سے ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے اے نادام تو تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک غیر اکھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لئے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے غیر کے پیچھے بھاگیں گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھ میں توڑ دے گا اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق تیرے قدموں میں لا بچھائے گا تیرے رشتدار تیری محبتیں تیری عسائشیں لوٹا دی جائیں گی تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی اور جن سے تم محبت رکھتے تھے وہ رویا کرتے تھے اب وہ تیری بھی رویں گے مگر اب تیرا دل ان سے بینیانس ہوگا جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا یہ تجھے تکلیف دیں گی بے شکر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے ناظرین سچے انسان میں پھر ادبرائی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے کسی کی راہ میں نہ حق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں پیش ہوا کہنے لگا یا علی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمت انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں تو یہ دکھ تکالیف بیماریاں پریشان ہے اللہ تعالی نے کیوں پیدا کی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے شکر کرو کہ اللہ تعالی نے دکھ کو پیدا کیا اللہ تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے تو وہ شخص کہنے لگا یا علی دکھ بھی کوئی نعمت ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے خوشیہ انسان کو کمزور کرتی ہے اللہ تعالی جس انسان کو نماز نہ چاہتا ہے عظیم مقام دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیف دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے یاد اگرہ انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لئے آتا ہے جب تم اس دکھ سے سیکھ لوگے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا اللہ پاکہ ہمیں ہر دکھ درد سے محفوظ رکھے اور ہمیں صبر و شکر ادا کرنے والا بنائے آمین ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں ناظرین کمنٹ بوکس Ireっぽے محفوظ رکھے اور ہمیں دو� ٹائپ کریں کمنٹ بوکس میں ناظرین کمنٹ بڭدد